مدہت محمد مصطفیٰ ہوگی بیان شان احمد مجتبہ ہوگی آیا سلو علیہ وآلہی سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر نور فاطمہ اور سلیمان سیانی یہ سیگمنٹ آخری محلے میں آج اس کا آخری راؤنڈ ہے اور آج منتخب ہونے والے بچوں کے بعد انشاءاللہ یہ تمام سناخوان بچے جو اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر گئے ہیں یہ کارٹر فائنل میں چلے جائیں گے ان تمام ناخوان کے لیے ہم نے پرسو ایک خوشخبری سنائی تھی اور یہ سلو علیہ وآلہی کہ بے شک ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود کا ہی صدقہ ہے کہ اس درود پاک کے صدقے میں اس بار سلو علیہ وآلہی میں عبد الرحمان بابا بابا گروپ آف ہج کمپنی نے یہ اناؤنسمنٹ کی وہ ہمارے ایک پرگرام میں مہمان آیا اور پھر انہوں نے اگلے ہی پرگرام میں یہ اناؤنس کیا کہ اس بار جو سناخوان اس مزائرہ حسن نات میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا سلو علیہ وآلہی کی اس سیگمنٹ میں جو چیمپین سناخوان بنے گا یا بنے گی اسے وہ عمرے کا ٹکٹ دے گا تو ہم شکر گزار ہیں ان کے پرگرام کے آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنے منصف محترم بہترین سناخوان مسکرات چہرے اور بہترین سناخوانی کے پھول نچھاور کرنے والی شخصیت محترم حامد رضا بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں حامد رضا بھائی بس آج آخری راؤنڈ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کورٹر فائنل میں داخل ہو جائیں گے تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ بچوں کو بلکل یہی کہنا چاہوں گا جو بچے رہ گئے وہ دراصل رہ نہیں گئے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے راؤنڈ سے باہر ہو گئے وہ ما شاءاللہ زندگی پر حضور کی سنا کرتے رہیں گے کسی بھی دن اگر ایک لفظ ہمارا قبول ہو گیا یہی ہمارا مقصد ہے اور جو ابھی ما شاءاللہ آج تشریف فرما ہیں جو آج کلام پیش کریں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی جو یہاں سے رہ کر جائیں گے وہ بھی دل چھوٹا نہیں کریں گے کیونکہ وقت بہت ہے زندگی اگر اللہ نے دی تو ہم آگے اور بڑے بڑے مقابلوں میں انشاءاللہ حصہ لیں گے اللہ نے چاہتے ہیں بہت خوبصورت بات کہی آپ نے اور ہم چلیں گے نور فاطمہ کی طرف تاکہ پرگرام کا باقیدہ آغاز ہو سنا خانی کا جی بلکل اور آج کیونکہ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا ٹراؤنڈ کا فائنل دے ہے تو آج اس ٹراؤنڈ میں جو ہمارے ساتھ مزارہ حسن نات کی پہلی پارچسپینٹ موجود ہیں ان کا تعلق ہے صوفی جان محمد نات اکیڈمی سے ان کا نام ہے فاطمہ صغیر فاطمہ صغیر آپ تیار ہیں بسم اللہ کیجئے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریہ دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی میں اس عزاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن میں اس عزاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائے گئے گم بدے خزرہ دے دے قطرہ مانگے سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ صغیر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے کلام پیش کیا ہم چلتے ہیں اس مظاہرہ حسن نات کی جو اگلی پارٹسپینٹ ہے ان کے جانب اور ان کا تعلق ہے گورمنٹ کالج فور ویمن کورنگی سے اور ان کا نام ہے تیبہ سرفراز تیبہ سرفراز آپ تیار ہے بسم اللہ کیجئے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتاری لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تسوور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب چلتے ہیں مظاہرہ حسینات کے نیکسٹ پارٹیسپینٹ یعنی کے تیسرے پارٹیسپینٹ کے جانب جن کا تعلق ہے مدرسہ عبدالقادر جلانی سے اور ان کا نام ہے احمد رضا احمد رضا آپ تیار ہیں؟ جس پہ لکی تھی ہے؟ اے رسول امین خاتم المرسلی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا اے رسول امین 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 اے رہنج کاتی رسول امین اے تجھسا جانалаlichkeit کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مظاہرہ حسن انات کی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کے جانب جن کا نام ہے جویریہ پروین اور ان کا تعلق مدرسط المدینہ سے جویریہ آپ تیار ہیں بسم اللہ کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جبیریہ پروین آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے مظاہرہ حسن انات کی اگلی پارٹیسپینٹ اور اس وقت کی وہ آخری پارٹیسپینٹ ہیں اور ان کا تعلق ہے اکرا یونیورسٹی سے اور ان کا نام بھی ہے اکرا کمل اکرا آپ تیار ہیں بسم اللہ کیجئے خسردی کے سامنی نام سروری کے سامنے ہاتھ پھیلاو گدا تم نبی کے سامنے خسردی کے سامنے خسردی کے سامنے خسردی کے سامنے نام لے کے آئی ہے حلیمہ تُو جہاں سرکار کو سرکار کو لے کے آئی ہے حلیمہ تُو جہاں سرکار کو سرکار کو جھک گئے جھک گئے دونوں جہاں اس جھوپڑی کے سامنے خسردی کے سامنے سبحان اللہ نور فاطمہ یہ آخری پارٹیسپٹ تھی ہماری تو اب یہ ہے کہ ریزلٹ مرتب حمد بھائی کر رہے ہیں اور آج ہمارا یہ راؤنڈ کا آخری راؤنڈ کا آخری جو مظاہرہ حسن نات تھا اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ قوارٹر سیمی اور فائنل ہوگا لیکن اس سے پہلے حامیز ریزل بھائی میرے ذہن میں ایک مچا رہی ہوں آپ سے وہ پوچھنا اگر جو لوگ ہمارے پاس سلیکٹ ہوکے نیکس راؤنڈ کے لئے جا رہے ہیں کیا وہ جو نات پہلے راؤنڈ میں پڑ چکے ہیں وہ ہی قوارٹر فائنل میں بھی پڑ سکتے ہیں یا پھر انہیں دوسری کوئی نات کا سلیکشن کرنا ہوگا بہت اچھا سوال اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہ ناتخواں ہیں ناتخواں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلام اگر ایک ہی کلام اگر ہم لے کر بیٹھ جائیں اسی کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں تو یہ آپ کی پھر کامیابی نہیں ہے کامیابی تو تب ہے کہ آپ مختلف کلام پیش کریں مختلف انداز میں پیش کریں تو ہماری طرف سے یہ آرڈر تو نہیں ہوگا نہ حکم ہوگا بس ریکویسٹ ہوگی کوشش کریں کہ آپ جب تشریف لائیں نیکس راؤن میں تو دوسرا کلام سیکھ کریں کوئی اس سے بھی بہتر سارے کلام بہتر ہیں لیکن چینج ہونا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک کلام میں بہت ماہر ہوتے ہیں اس کی اتنی پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں اسے اتنی بار پڑھ چکے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی جہاں جا رہے ہیں وہی کلام پیش کریں تاکہ ہمارے جو سور وغیرہ سیٹ ہوئے ہیں کوئی مسٹریک نہ ہم سے ہو جائے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم راؤن سے باہر ہو جائیں نہیں پھر یہی کرنا چاہیے کہ جو نیکس رائم تشریف لائیں جو سیلیکٹ ہو جائیں تو وہ دوسرا کلام پیش کریں جو آج پڑھ کر گئے ہیں جو پہلے پڑھ کر جا چکے ہیں جو سیلیکٹ ہو گئے اس کے علاوہ کوئی سیلیکٹ کریں یہاں ایک بار پھر ہم شکر گزار ہیں عبد الرحمان بابا کے بابا گروپ آف ہچ کمپنیز کے کہ وہ انہی کے توسس سے ان کی مہربانی سے اللہ تعالی نے ان کو جو نوازہ ہے جو دیا ہے اور سناخانی کے پھول نشاور کرنے والوں کے لیے ان کی طرف سے جس انمول تحفے کا اعلان کیا گیا ہے عمرے کا ٹکٹ تو آپ سوچئے کہ جب انہی بچوں میں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کارٹر فائنل میں آئے ہیں اس کے بعد وہ سیمی فائنل میں آئیں گے آٹھ بچے ان آٹھ بچوں کے بعد چار فائنل میں آئیں گے انہوں چار میں سے ایک خوش نصیب ہوگا یہ سفر ہمارا شروع ہوا تھا اٹھائیس بچوں کو لے کر اٹھائیس بچوں میں سے کوئی ایک خوش نصیب بچہ یا بچی ہوگی جس کو در نبی سے بلاوا آئے گا اور اسی کو در نبی سے بلاوا آئے گا جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو نہیں میں یہاں کہوں گا محبوب کے دربار پہ وہی جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں تو حامد رضا بھائی آپ کی طرف آئیں گے اور نتائج جو آج کے ففت نمبر پر آئے ہیں جن کا پانچفا نمبر ہے وہ جوویریہ پروین صاحب آئے ہیں یہ کوشش کریں گی محنت کریں گی انشاءاللہ اور آگے جائیں گی اور کوشش کریں مقابلے میں آئے تو ناتیا کلام کیونکہ ناتیا مقابلے تو ناتیا کلام پیش کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے اور اس کے ساتھ جو فورت نمبر پر تشریف لائیں ہیں وہ ہیں جی ہمارے پاس طیبہ سرفراز طیبہ سرفراز وہ ففت نمبر پر آج چوتھے نمبر پر جن کا تیسرا نمبر ہے آج ہمارے پاس وہ ہیں ماشاءاللہ سے فاطمہ صغیر صاحبہ فاطمہ صغیر کا تیسرا نمبر اور سیکنڈ نمبر پر جو آج آئی ہیں وہ ہیں اقرا قول صاحبہ اور جن کا آج فرس نمبر ہے وہ ظاہر چیز ہمارے چھوٹا بچہ احمد بہت خوبصورت سب نے اچھا پڑا دو جا رہے ہیں آگے اور کیونکہ اس یوزیل جو کہ ہمارا سین ہوتا ہے ہم دو لوگوں کو ہی آگے لے کر جاتے ہیں تو دو جو آج ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں وہ ہیں اقرا سوری احمد رزا اور اقرا قمل اقرا قمل اور احمد رزا آپ دونوں کو بہت بہت زیادہ مبارک بات آپ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ نیکس راؤنڈ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی جانے والے بچوں کے لئے گفت کاناؤنس کریں میں چاہوں گا کہ بچوں کی رہنمائی کے لئے کی جو پچھ اٹھاتے ہوئے جو بچے غلطیاں کرتے ہیں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان میں سے کسی نات کے کوئی دو مصرے تھوڑا سا رہنمائی کے لئے اگر آپ میں ایک اور کیونکہ بچے مجھ سے بہت اچھا پڑتے ہیں جتنے بھی یہاں آتے ہیں بہت اچھا پڑنے والے ہیں تو میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں بہت خوبصورت کلام صلی اللہ علیہ وسلم سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سوے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لکائے یا موسیقی 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 اگر اگر بے لکائے یا اگر 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 بے لکائے جبریل صدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر سوے جنت کون جائے آپ جو معاشرہ سے کلام پیش کرتے ہیں جو سما بانتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مدینہ کے نظار ہیں آنکھوں کے سامنے اور ہم بھی مدینہ کے اس تصور میں گم ہو چکے ہیں اور آج ہمارے پاس چونکہ سیگمنٹ کے لیے وقت تھوڑا کم ہے تو ہم یہ چاہیں گے نور فاطمہ کہ آف سکرین جو بچے ہمارے ٹائف لے کر جاتے ہیں وہ ہماری ایک روایت ہے تو اس روایت کے مطابق ہم آف سکرین وہ دیں گے ان کو کیونکہ ہمیں بریک پر جانا ہے CWF کی جانب سے جو انام آتے ہیں وہ بچے لیتے ہوئے زیادہ جائیں آج رنر اپس کے ساتھ جائیں گے جو گفٹ سیمپ پر وہ CWF کی جانب سے ہیں جو رنر اپس اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جائیں گی ہماری طرف سے نیک تمنا ہے اور جو دو لوگ آگے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو بیسٹ ویشز ہیں کیونکہ وہ آگے جا رہے ہیں بہت ساری مبارک باد ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور اس ہی امید کے ساتھ کہ جب آپ نیکس ٹراؤن میں جائیں گے تو اور زیادہ اچھا کرام پیش کریں گے اور بہت ہی اچھے انداز میں پیش کریں گے اس ہی کے ساتھ چلتے ہیں ناظرین کرام ایک بریک پر آپ لوگ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے انوار رمضان کی خصوصی سہاری نشریات